موسیقی تو آپ سمجھتے ہیں اور پھر بھی ان کو دعوت دیا ہے کہ آؤ میں سنوں گا تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو بلکل یہ آدمی یہ جیتا ہے اس کا الیکشن ایک پاگل حرکت پہ اور وہ ہے وہ جو بالا کوٹ کی بومنگ پہ وہ تو الیکشن جیتایا ہے اس کو اتنی نفرت کرتے ہیں ہندو ان کے اپنے مسلمانوں سے اور ہم سے اور بھی زیادہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہنا کہ یہ آدمی واپس جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم 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 یہ جنرل صاحب نے صحیح کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں تین چار لوگ لشکر محمد بقول موڈی کہتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں بڑے ہتھیار نکلے ہیں ان کے ساتھ کل میں چاننا چاہتا ہوں کہ ان کا جو حق ہے کشمیریوں کا کہ اوکیوپیشن فورس کے لڑنے کے خلاف اور ہمارا جو فرض ہے از ایو این چارٹر میمبر کہ اوکیوپیشن فورس کو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے یہ کب ہوگا نمبر ون اور دوسری بات ہے سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائیں یہ کیا کر رہا ہے موڈی یہ دیڑھ ملین لوگوں کو ادھر سیٹل کیا ہے ان سے آپ الیکشن کروا کے ایک ہندو مجھاوریٹی گورنمنٹ نکالے گا ادھر سے یا دونٹ یو سی دے گیم ایو ایسی کو بلائیں وہ بلائیں وہ محمد بن سلمان کو اور کہیں کہ تمہارا جگری دوست کیا حرکتے کر رہا ہے ٹھیک ہے پریسر کو پڑھانا پڑھے گا ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ کو کوئی امید نہیں امنان صاحب فلور اب آپ کا دیکھیں ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کرے گا او آئی سی جو صرف وہ رہ گئی اس کی حیثیت رہ گئی او آئی سی وہ کچھ نہیں کر سکتی نہ وہ کرے گی یونائٹیڈ نیشن انڈیا کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے کبھی نہیں کرے گی آج تک انہوں نے کیا کیا بدتر سال میں جو آپ کے لیے وہ کریں اگر آپ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ ویٹو کر دیں گے ٹھیک ہے باقی پھر کیا رہ جاتا ہے صرف آپ کے پاس اپنی قوتیں بازو ہی رہ جاتی ہے آپ نے جو بھی کرنا خود کرنا ہے انہیں جب اس بات کا یقین ہے کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں انہوں نے عملا کچھ نہیں کرنا تو پھر انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیوں واپس لیں گے انڈیا یہ صرف آپ ایک بات سمجھیں کہ امید شاہ وہاں پہ جو وزیر داخل ہیں ان کے ان کو انڈیا میں مودی کے بعد سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے مطابق تو شاید وہ مودی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ترقیاتی منصوبیں ہم شروع کریں گے اور جو مرکزی ہماری جگہ ہے کشمیر کی اس کو ترقی اور بیبوت جو وہاں پہ کرنا ہم حکومت کی اولین ترجی ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے اپنی گیم انہوں نے بسات بچھائی ہوئی ہے آپ کو دھوکہ ضرور دے رہے ہیں آپ کو انگیز ضرور کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس سے یہ راہ ہموار کرے گا کہ رائے وہ ہموار کرے گا کہ دیکھیں جی ہم تو کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان عملن وہ کچھ نہیں کریں عملن وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے کشمیریوں کو نقصان ہو جس سے پاکستان کو نقصان ہو دیفرنٹ کانسپیریسی تھیریز جو آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں ان میں میں نے ایک تھیری یہ بھی سنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنا سرور سو استعمال کر کے یہ جو پانچ اگست کا اقدام ہے وہ واپس کروالے اور بدلے میں پھر پاکستان سے کہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لئے یہ کروا دیا اب آپ ہمیں اڈے دے دیں کوئی ایسی بارگیننگ سیچویشن بھی ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ ایسے ہو جائے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر پاکستان کشمیریوں کو واقعی پانچ اگست سے پہلے کی پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی لیکن عمران خان میں آپ سے کہہ دوں آپ لکھ لیں میری بات کہ پھر بھی اڈے نہیں دے گا اڈے نہیں دے گا الالی صاحب آپ کو پھر اب کیا لگ رہا ہے پھر یہ جو کانفرنس سائز کا مقصد کیا یہ الیکشن ڈراما وغیرہ کر رہے ہیں اب اور اس سے پھر کیا فائدہ حاصل کر لے گا انڈیا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل رییکشن جو ہوا ہے دنیا میں جو انہوں نے حرکت کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو موڈی بتا رہا ہے کہ میں کنسرنڈ ہوں میں مسلمانوں سے بھی پوچھ رہا ہوں میں جو لوگ میرے خلاف ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں ہر طریقہ میں کر رہا ہوں مگر کروں گا میں وہی جو نیتن یاہو نے فلسطین کے ساتھ کیا تھا میں مسلمانوں کو نکال کے ہندووں کو رکھوں گا یہودیوں کو جیسے اس نے نکال کے عربوں کو نکال کے یہودیوں کو رکھا ہے یہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں اور امریکہ ان کے ساتھ ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں امریکہ کہ خدا کے لئے تھوڑا سا ان مسلمانوں سے بھی بات کریں کوئی تبادلہ نہیں ہونا ہے اور ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے اور کشمیریوں نے ان کے خلاف لڑنا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جو مدد ہم دے سکتے ہیں ہم نے دینا ہے حلالی صاحب امریکہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ پوری مدد بھی کر رہا ہے ان کی پوری پشت پنائی بھی کر رہا ہے ان کو پوری سپورٹ بھی دے رہا ہے صرف ساتھ نہیں ہے بلکل صحیح ہے چلیں جی دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے ساری براہ راست پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں اس پر ہماری نظر ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمافت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا کسمیر میں جو جوپس تارک کو بھارتی گورنمنٹ کے دورہ ایک سپیشل میٹنگ ہونے والی ہے اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ڈسکرشن ہو رہا تھا پاکستانی میڈیا اس میٹنگ کو لے کر قیاس لگا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد ساید آرٹیکل 35 وے اور 370 پھر سے ری بیک ہو جائیں گے اور کسمیر کا وہی اسٹیٹس ہو جائے گا جو 2019 5 اگت سے پہلے کا تھا تو دوستو پاکستانی ایسے کھیالی پلاو خمیسہ پکاتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں یہاں پر آپ نے دیکھا جفر ہلالی کو جفر ہلالی ایک حرام خور انسان ہے جو بلائنڈ ہیٹر ہے ہندووں کا اور یہ بات کر رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ موڈی گورنمنٹ ہندووں کو وہاں پر واپس لارہے ہیں آپ کو پتا کہ آرٹیکل 35 اے اور 13370 کے پہلے بھی وہاں پر ہندو رہتے تھے جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا انہیں ہندیوں کو واپس لے جانے کا وہاں پر پلان بن رہا ہے اور اس بات کو لے کر یہ ایسے پاگل ہو رہا ہے جیسے کہ ان کو کیا ہے وہاں پر کوئی بھی آئے ان کو کیا لینا دینا یہاں پر یہ فلسطین کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے کہ فلسطین جیسے عرب کو نکال رہا ہے ویسے موڈی گورنمنٹ قسمیر کے لوگوں کو نکال رہا ہے تو فلسطین عرب کو نکال رہا ہے تو اسرائیل بھی تو عرب کے لوگ ہیں نا وہ نکال نہیں رہا ہے اب ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے ان کا لوجک ایک ہی ہے اسلام اسلام پر ان کا لوجک ختم ہو جاتا ہے تو دوستو 24 تارک کو اب جو بھی ہوگا اس کا تو پتہ نہیں لیکن پاکستانی میڈیا کا پاگلپن کلیرلی ختم نہیں ہونے والا ہے یہ لوگ ہمیسے آرٹیکل 35 ہے اور یہ چیزیں بکواس ان کی چلتی رہیں گی اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آنے والے سب میں سیچویشن کلیر ہو جائے گی دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ سیکشن ہو لکھیں چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں